اس بڑے آدمی کا نام ہے اوف یہ سوسائٹ کرنے کا سوچ رہا ہے اور اوف ایک سندر سا سوٹ پہنے لوشن لگاتا ہے اور اپنے گلی میں فاصلہ کر مرنے کے لئے پوری طے سے تیار ہے تب ہی کھڑکی کے باہر اوف دیکھتا ہے کہ کوئی باہر کار چلا رہا تھا وہ رسی نکال کر باہر جاتا ہے اور یہاں پر گاڑی چلانا منا تھا پتہ چلتا ہے کہ یہ اوف کے نئے پڑوسی تھے اور اوف کو اس کی مدد کرنی پڑتی ہے اور ایک چھوٹی لڑکی کھڑکی کے اندر جھانگنے لگتی ہے اوف جلدی سے رسی چھپا لیتا ہے تاکہ لڑکی یہ دیکھ کر ڈر نہ جائے اوف کا سوسائٹ کرپین دوبارہ سے فیل ہو جاتا ہے یہ مووی ہے جو کہ ایک سویڈس مووی ہے یہ مووی ایک گسل بڑے آدمی کے بارے میں ہے جس کا نام اوف ہے کچھ مہینوں پہلے اوف کی وائف کی ڈیٹ ہو گئی تھی ریسینٹلی اسے اس کے کمپنی میں کام سے بھی نکال دیا تھا اور زندگی سے بینا اور کوئی ہوپ کے اوف اس زندگی کو ختم کرنا چاہتا تھا اوف ایک ٹیپیکلی نوڈ تھا جو کہ بہت ہی کولڈ اور پرزیسٹن رہتا ہے اگر اسے کوئی بھی پیار سے گریٹ کرے وہ بس ایک ہی بات کہتا کہ شور کرنا بند کرو پچھلے فیلڈ سوسائٹ ایٹمٹ کے بعد اوف اس بار تھوڑی ایکسٹر باریکی بڑھتا ہے کھڑکو کو اس بار وہ کٹین سے ڈھک دیتا ہے اور اپنے گلے میں فیڑ سے رسی لگا لیتا ہے وہ مرنے کے لئے ہی تیار تھا اس زندگی میں اس کے لئے اور کچھ نہیں بچا تھا لیکن تبھی فیڑ سے اس کے گھر کے دور بل رنگ ہوتی ہے اور وہ گسے سے دروازہ کھولتا ہے دروازے پر نئے پڑوسی گھر کے بچے تھے اس لئے اپنا گسہ کنٹرول کر لیتا ہے بچوں کے پیلنٹس بھی اوف کو گریٹ کرنے کے لئے آتے ہیں ایسا لگ رہا تھا جسد ہر کوئی اسے انجانے میں ہی سوسائٹ کرنے سے روکنے میں لگا پڑا تھا وہ گسے سے پاگل ہو جاتا ہے اور سب کو ڈھانٹ کر گھر کے اندر چلا جاتا ہے اوف دیوار پر لگی اپنی بیوی کو فوٹو کو دیکھتا ہے جسے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے وہ پھر سے رسی کو اپنی گلے میں لگا کر خود کو فاسی لگا لیتا ہے اس بار وہ کامیاب ہو جاتا ہے اس کی پوری زندگی سلو موشن میں اس کے سامنے فلیچ بیک ہوتی ہے شروعات ہوتی ہے جب وہ چھوٹا سا بچہ تھا اور اس نے اپنی ماں کو کھو دیا اب اس کے پاس صرف اس کے پتا تھے اوف کے پتا بہت ہی اکیلے رہنے والے انسان تھے اور ایک دن اوف اپنے پتا سے ریلوے ٹریکس پر ملنے جاتا ہے جہاں پر وہ کام کیا کرتی تھے وہ پٹری پر کھڑا اپنے پاپا کو گریٹ کر رہا تھا اور اس کے پیچھے سے ایک ٹرین آ رہی تھی اوف کے پتا اسے آواز لگا کر وارن کرتے ہیں اور وہ ایکسیڈنٹ سے بچ جاتا ہے جلدی سے اوف کے پتا روتے ہوئے اسے اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں یہ پہلی بار تھا جب اوف کے پتا نے اسے پیار دکھایا تھا سالوں بعد جب اوف بڑا ہو جاتا ہے وہ اپنی فادر کی ٹرانسکرپٹ انہیں لا کر دیتا ہے اوف کے پتا یہ دیکھ کر خوشی سے اپنے دوستوں کو ٹرانسکرپٹ دکھانے جاتے ہیں مگر اچانک سے ایک ٹرین سے ان کی ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے اور ان کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد اوف کے زندگیوں سے اور بھی ستا نہیں لگتی ہے یہاں پر ایک آفیسر تھا جو اوف کے گھر کو جلا دیتا ہے کیونکہ وہ گھر چھوڑنے کو تیار نہیں تھا اوف کے پاس جہانے کے لئے اور کوئی جگہ نہیں تھی اس لئے وہ ریلوے ٹریکس پر پارٹ ٹائم نوکری کرتا تھا اور رات کو ٹرین میں کھاٹ لیتا تھا انیکسپیکٹیڈلی جب زندگی اتنی ہاش تھی اسے اس کے زندگی کی سب سے خوبصورت چیز ملتی ہے ایک لڑکی ریڈلز اور لاز لپسٹک پہنے ہوئے اس کے وہ نیلی آنکھیں اور انجل سے سمائل کو وون دیکھتے رہ جاتا ہے وہ وون کے لئے اس کے ٹکٹ بھی خرید دیتی ہے جب وہ ٹرین سے اترتا ہے اسے پتہ چل چکا تھا کہ اسے پیار ہو چکا تھا اب سے وہ اسے سیٹ پر ایکزیکٹلی سیم ٹائم میں پورے تین ہفتوں تک ٹرین چڑھتا ہے اس اومید میں کہ کہیں وہ لڑکی اسے دوبارہ دکھ جائے فائنلی اسے مل جاتی ہے اور وہ لیکن ڈیٹ پر جاتے ہیں پہلی ڈیٹ نائٹ پر اوپ کو کس سمجھ نہیں آتا اس لئے یا تو وہ چھپ رہتا یا پھر کارز کی بات ہی کرتا لڑکی اسے پوچھتی ہے کہ وہ کھانا اوڈر کیوں نہیں کرتا اوپ کہتا ہے کہ میں گھر پر کھا کے آؤں دراصل اوپ کے پاس بلکل بھی پیسے نہیں تھی اس لڑکی سے ساری سچائی بتا دیتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن لڑکی اسے کس کر لیتی ہے اور اوپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ بھگوان نے اسے اس کے لئے ہی بھیجاتا کمینگ ٹو پریزنٹ اوپ کے رسی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ زمین پر گر جاتا ہے اس بار بھی اس کا پلان فیل ہو گیا تھا اس بار اوپ اپنی سوسائیڈ کا طریقہ کو بدلنے کا سوچتا ہے اور اپنے پڑو اس کے اوڈ لیڈے کے گھر جاتا ہے جہاں پر اسے کچھ پائپس مانگتا ہے وہاں پر اسی بہانے وہ ہیٹرز کو ٹھیک کر دیتا ہے اور اوڈ لیڈے کے ہزمنٹ سے مل لیتا ہے اوڈ لیڈی کا ہزمنٹ اس کا دوست ہوا کرتا تھا اور فیلال تو پیرلائز تھا اور لیڈی واپس آ کر اس سے کہتی ہے کہ میرے پتی پیرلائز ہیں مگر انہیں سب پتا ہے اوڈ شاک ہو جاتا ہے اور یہاں سے جانے لگتا ہے پیچھے سے اس کا دوست پائپس کو پکڑ لیتا ہے اور یہ پیار تھا ایک پرانے دوست کا جو پیرلائز ہونے کے بعد بھی اوڈ کو روکنے کی کوسس کر رہا تھا مگر اوڈ یہ محسوس نہیں کرنا چاہتا اس لئے اسے اگنور کر کے اپنی گراج میں چلا جاتا ہے اس باہر اوڈ اپنے پانچوں ایٹنٹ میں لگ جاتا ہے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر انجین کو آن کر دیتا ہے اور گاڑی کا دوہا پائپس کی مدد سے کھار کے اندر آنے لگتا ہے اور اپنے آنکھیں بند کر کے چین سے اپنے موت کا انتظار کرتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد کوئی پھر سے اسے آواز لگاتا ہے گسے سے وہ جب باہر جاتا ہے وہاں پر اس کے نیوب پڑوسی تھی اس کے پتی کو چوٹ لگی تھی اس لئے اوڈ سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ اسے اور اس کے دونوں بیٹیوں کو اسپیتال تک ڈرائب کر دی اوڈ منا کسے کر پاتا اس لئے انہیں لے کر ہسپیٹل پہنچ جاتا ہے اور اس کی پانچویں ایٹم بھی فیل ہو جاتی ہے ہسپیٹل میں لیڈی اوڈ سے اس کے دونوں بچوں کی دیکھ بھال کرنے کو کہتی ہے اور اوڈ ماننے کے علاوہ کری کہہ سکتا تھا جب دونوں بچے ہیں بور ہو جاتی ہیں وہ ان سے سٹوریز کہتا ہے جس سے وہ دونوں ہی خوش ہو جاتے ہیں راستے میں وہ دونوں بچے اسے گلے لگا کر تھانکیو کہتے ہیں اور پیار سے بھرا ہوا ہی لہما آج اوڈ کو سوسائٹ کرنے سے روک لیتا ہے اور وہ پیسفلی سو جاتا ہے اب وہ ان اپنی گلتیوں سے سیکھ چکا تھا اس لئے اپنی سوسائٹ کے لوکیشن کو چینج کر لیتا ہے ریلوی سٹیشن کی اور ٹرین سٹیشن پر آنے والا تھا لیکن ایک دوسرا آدمی اس سے پہلے پڑرینگ پر چھلانگ لگا دیتا ہے وہ پیچھے پلٹ کر جب دیکھتا ہے تو آس پاس کے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ لوگ تولٹا اپنا فون نکال کر انسیڈنٹ کو ریکارڈ کرنے میں لگے تھی وہ انہیں ایکسپٹ نہیں کر پاتا اور جلدے سے پڑری پر جا کر اس آدمی کو اوپر اٹھا دیتا ہے ٹرین بہت ہی نزدیک آ رہی تھی اور وہ پڑری کے بیچوں بیچ کھڑا ہو جاتا ہے وہ اس کے ویس آخرکار پھوری ہونے والی تھی وہ یہاں پر ایک بچے کو دیکھتا ہے اور اسے پھر سے اپنے بچپن کی یادوں میں کھو جاتا ہے اسے یاد آتا ہے کہ اس کے پتہ اسے ہمیسا سے ٹرین سے دور رہنے کو کہتی تھی لیکن اس کے ڈیڈ کی موہ ٹرین سے ہی ہوئی تھی اور اسی کے ساتھ وہ پلیٹ فون پر چڑ جاتا ہے اس کا سرسائیڈ کا پلین اس بار بھی فیل ہو جاتا ہے گھر جاتے ہوگ تو دیکھتا ہے کہ کوئی عورت ایک بلی کو پتھر سے مار رہی تھی وہ اسے گالی دیتا ہے جسے عورت وہاں سے چلی جاتی ہے وہ اس کیٹ کے لئے کھانا بنا کر لے جاتا ہے لیکن بلی اسے کہیں پر بھی نہیں ملتی کچھ دنوں بعد اسے وہ بلی مل جاتی ہے جسے اپنے پڑوسی کے لیتے لے کر گھر کے اندر جاتا ہے نیبر کی بیٹی کو کیٹ سے الرجی تھا اس لئے وہ کوئی اس کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی اب نہ کہ اسے اس کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی اب وہ چین سے مر بھی نہیں سکتا وہ بلی کو لے کر اپنی پتنی کے گریپ پڑ جاتا ہے اور اسے پرومیس کرتا ہے کہ میں جلدی تمہارے پاس آنے والا ہوں ایک دن وہ اپنی نیبر کو کار سکتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے سڑک پر کوئی پیچھے سے پاول کی طرح خون مارتا ہے جس سے لڑکی رو پڑتی ہے وہ ان گاڑی سے اتر کر اس ڈرائیور کی اچھی خاصی کلاس لیتا ہے بعد میں نیبر کہیں پر باہر جا رہی تھی اس لئے وہ اپ سے اس کے دونوں بچوں کی دیکھ بھال کرنے کو کہتی ہے اپ جب ان دونوں کا دھیان رکھ رہا ہوتا ہے وہ دونوں سے کہتی ہیں کہ ڈیڈی ایک ڈیش آشر بھی نہیں لگا پائے اس میں اوپ بھی نہ کسی کو کچھ کہی ڈیش آشر لگا کر وہاں سے چلا جاتا ہے رات میں بلی بھی اوپ کے پاس ہی سوتی ہے اور اوپ کہیں نہ کہیں تو بدل رہا تھا ایک دن اس کی نیبر اس سے کہتی ہے کہ وہ اس طرح سے کب تک جئے گا لیکن وہ اس پر بالکل بھی گھصہ نہیں ہوتا لیکن جب وہ جیک نام کے ایک آفیشل کو دیکھتا ہے وہ گھصے سے پاگل ہو جاتا ہے اوپ کے مطابق آفیسرز کا کام تھا لوگ کا فائدہ اٹھانا اور ان سے بتمیزی کرنا آفیسر اوپ کو برا والا سناتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم ایک پاگل بوڑے آدمی ہو جب سے تمہاری پتنی مری ہے تم پاگل ہو چکے ہو ہر کسی نے اوپ کا بس ایک ہی سائٹ دیکھا تھا گستا ہو جاتا ہے اور اپنے گھر کے اندر جا کر اکلے رونے لگتا ہے ابھی ساتھ بھی بار ہوگا جب وہ پھر سے سوسائٹ کرنے والا تھا وہ ایک شاکڈ گن نکال کر ریڈیو کی آواز کو بڑھا دیتا ہے تاکہ بلی درنا جائے دروازے کو بھی وہ سکرین سے ڈک دیتا ہے تاکہ بلی اس کے پاس نہ پائے اور اس کا خون اس پہ نہ لگی گن کو اپنی چین پر پوائنٹ کیا وہ ٹرکٹ دوا دیتا ہے لیکن دور بیل کی گھنٹی بج پڑتی ہے اور گولی مس ہو جاتی ہے وہ گستے سے دروازہ کھولنے جاتا ہے اور باہر اس کے وائف کا ایک پرانا سٹوڈنٹ آیا تھا وہ اوہ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ اپنے دوست کو ایک رات کے لئے اپنے گھر پر رکھ لی اس کے گھر والوں نے اسے باہر نکال لیا تھا اوہ گستے میں تھا لیکن پھر وہ مان جاتا ہے دوسرے دنوں لڑکا اوہ اور اس کی بلی کے لئے بریکفشٹ بناتا ہے اس کی پتنی کے موت کے بعد وہ آدھے سال میں پہلی بار آج اکیلے نہیں کھا رہا تھا بریکفشٹ کے بعد اوہ گھومنے نکل پڑتا ہے اور لڑکا بھی اسے جوان کر لیتا ہے صرف وہ ہی نہیں بلکہ بلکہ بلی بھی ان کا پیچھا کرنے لگتی ہے اور راستے میں ایک دوسرے لڑکا بھی ان کے ساتھ چلنے لگتا ہے اوہ اب کہیں نہ کہیں اکیلا نہیں تھا اب اوہ کو آفیسر جیک سے میسج ملتی ہے کہ اس کے دوست کو سٹروک پڑا تھا جس کے لئے اسے ایک نرسنگ ہوم میں چبردستی بھیجا جا رہا تھا یوروپ کے کچھ ٹریٹمنٹ انسٹیوٹ پیشنٹ سے ان کے پیسے کو اینٹ لیتے ہیں اوہ بوسا ہو جاتا ہے کیونکہ بھلے اس کے دوستے اس کے لڑائی ہو گئی تھی مگر وہ اسے ایسا نہیں چھوڑ سکتا وہ ڈی سائٹ کرتا ہے کہ اس کے دوست کی مدد کرے گا وہ ہر جگہ کال کرتا ہے سب کو لیٹس لکھتا ہے لیکن کچھ بھی کام نہیں دیتا وہ مایوس ہو جاتا ہے جس پر اس کے نیبر اس سے کہتی ہے کہ وہ دوسروں کی ہیلپ کیوں نہیں لیتا کوئی بھی سب کچھ اکیلے نہیں سامال سکتا یہ سن کر اوب اپنی پتنی کی یادوں میں ایک ہو جاتا ہے جب اس کی پتنی پریگنٹ تھی یہ دونوں سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک ٹریپ پر جاتے ہیں ٹریپ بہت ہی اچھی تھی مگر وہاپس لوٹتے وقت بس کھا ایک ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہ اپنی پتنی کو تو بچا لیتا ہے مگر اپنے بچے کو نہیں بچا پاتا اس کے بعد وہ ان کی پتنی کمر سے نیچے پیرلائز ہو جاتی ہے لیکن اس کی پتنی ایک بہت ہی ہوپھول اور اپٹیمیشٹک پرسن تھی وہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے تاکہ وہ ایک ٹیچر بن سکے لیکن اس وقت سکول میں ڈیسیبل لوگ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا وہ اپنی پتنی کی خواہش کو پورا کرنا چاہتا تھا اس لئے وہ اس نائنصافی کے خلاف ہر جگہ آواز اٹھاتا ہے وہ اس کے پتنی آخر میں ایک ٹیچر بن جاتی ہے لیکن اسے ایک بہت ہی بوری کلاس ملتی ہے لیکن وہ بہت ہی اچھی ٹیچر تھی جو ان سب کو بدل دیتی ہے اور انہیں اپنی زندگی میں کامیابی کی اور لے جاتی ہے بھلی وہ خود پیرلائز تھی لیکن سب کو وہ ٹھیک کر رہی تھی اس کے بعد وہ بیمار پڑھ جاتی ہے اور انت میں وہ گزر جاتی ہے وہ اکیلا پڑھ جاتا ہے اور اس کے یادوں میں ڈوبا رہتا تھا اب وہ یہاں پر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ کسی ینگ لڑکی کی طرح constantly try کرتا رہے گا اور ہار نہیں مانے گا دوسرے دن آفیسر جیک nursing home staff کے ساتھ وہاں پر آ پہنچتا ہے جیسے انہیں لگ رہا تھا کہ سب کچھ ان کے حساب سے ہونے والا تھا گھر کے اندر سے ایک female reporter باہر آتی ہے جس سے وہ انہیں help مانگی تھی reporter کے evidence کو دیکھنے پر آفیسر ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس بار وہ ان کی جیت ہوئی تھی اکیلے نہیں بلکہ اس کے دوستوں کی مدد سے اس کے بعد وہ ان سب سے اچھی relationship رکھتا ہے اور اب وہ خود کو مارنے کی اور کوسس نہیں کرتا کچھ دنوں بعد نیبر کا ایک بیبی ہوتا ہے جیسے وہ ان بہتی دھیان سے اٹھاتا ہے اسے ہمیشہ سے یہ کھلتا تھا کہ اس کا کوئی خود کا بچہ نہیں تھا مگر اب سوچنے پر ہر کوئی اس کا اپنا تھا اوو کو پیار سمجھانے لگاتا ایک دن نیبر نوٹس کرتی ہے کہ اوو اپنے گھر کے باہر پر کو ساف کرنے کے لئے نہیں آ رہا تھا سب لوگ جلدی سے دوڑ کر اس کے گھر کی اور بھاگتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اوو اپنے بستر پر آرام سے لیٹا ہوا تھا اس کے ویش آخر کار پوری ہو چکی تھی وہ اب اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکا تھا لیکن in a natural way وہ ایک کھڑوز گستیل آدمی ہوا کرتا تھا لیکن فیونرل کے دن چرچ میں لوگوں کی بھیڑ ہو جاتی ہے اووو کے آخری دنوں میں وہ خود کے لئے نہیں بلکہ دوسروں کے لئے جی رہا تھا جس میں اسے خوشی مل رہی تھی اور اسے پتا چلا meaning of life and جینی کے لئے ایک hope and اسے کے ساتھ movie comes to an end تو ویڈیو کیسے لگی آپ کو مجھے کمنٹس میں بتانا نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب کر کے اپنا سپورٹ ضرور دکھائیں کیونکہ یہ ایک نیا چینل ہے موسیقی